پاکستان تحریک انصاف مانسہرہ میں ایک اور مخلص اور دل میں پی ٹی آئی کا پیار رکھنے والے سیاستدان سید مسدق حسین شاہ کی زبردست انٹری پی ٹی آئی میں ایک اور مضبوط اور مخلص لیڈر کے اضافے نے پی ٹی آئی کو مانسہرہ میں اور مضبوط بنا دیا ہے 2006 سے پاکستان تحریک انصاف مانسہرہ میں آنے والے سید مسدق حسین شاہ کا شمار تحریک انصاف کے بانی کارکنوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے پی ٹی آئی کو مان سہرہ میں فعال بنایا مگر بعض لوگوں کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی کو دو ہزار نو میں چھوڑ کر ایم کیو ایم پاکستان جائن کی اور کراچی سے صوبے کے الیکشن لڑنے کے ساتھ ساتھ کراچی میں ایک فعال ورکر کے طور پر کام کرتے رہے مگر دل میں عمران حان سے محبت ان کو واپس پی ٹی آئی میں لے آئی اور اپنے ساتھ کراچی ایم کیو ایم پاکستان کے اٹھارہ ممبران کو لے کر پی ٹی آئی جائن کر لی اور واپس مان سہرہ میں پی ٹی آئی کو فعال کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے سید مصدق حسید شاہ نے صوبہ ہزارہ تحریک میں ایک بڑا رول ادا کیا اور تحریک انقلاب کے نام ہزاروں نوجوانوں کو ساتھ ملا کر اس تحریک کو چلاتے رہے تحریک صوبہ ہزارہ کے قائد بابا حیدر زمان کی ناگہانی موت اور صوبہ ہزارہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کردار پر انہوں نے سی آئی ڈی نیوز اپ سے سپیشل بات جیت کی تمام ایلے ہزارہ سے آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بابا حیدر زمان نے بہت بڑی شخصیت تھی جن کی صوبہ ہزارہ کیلئے بہت بڑی فرمانیاں تھی آج وہ ہم میں نہیں رہے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہزارہ تحریک کے ایک ایک کارکون اور تحریک انقلاب صوبہ ہزارہ کے ایک ایک کارکون جب تک زندہ ہے اس تحریک کو چلائے گا اور انشاءاللہ صوبہ ہزارہ بننے تک ہم سکون سے نہیں بٹھیں گے بابا حیدر زمان نے بڑی فرمانیاں تھی بہت مخلص انسان تھے اس تحریک کے ساتھ اس ہزارے وال قوم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت مخلص تھے لیکن افسوس اس بات کہے کہ بابا کے ساتھ کچھ ایسے سیاسی مداری تھے جنہوں نے وہ دھوکہ دیا بابا کو دھوکہ دیا بابا کی ذات پہ آج وہی سیاسی مداری مختلف سیاسی جامعاتوں میں بز کے بابا کی ذات کو تنقید بناتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے صوبہ ہزارہ کو بیچا ہم لوگوں کو بیچا ہماری قوم کو بیچا ہزارے کے نام پہ ووٹ لیے اسیمبلی میں جب قرارداد قومی اسیمبلی میں پیش ہوئی تھی صوبہ ہزارہ کی تو انہی مداری اس لیے کہوں گا کہ وہ مخلص نہیں ہے اس قوم کے ساتھ اور جو مخلص نہیں ہوتا وہ مداری ہوتے وہ سیاستدان نہیں ہوتا سیاستدان وہی ہے جو اپنی ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اپنی لوگوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو وہ مخلص اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اس قرارداد کو قومی اسیمبلی میں لوگ ان پر اتنی شرم نہیں آئی کہ اگر ایک قرارداد ہمارے صوبے کی جس کی ہم تحریک چلا رہے ہیں وگر اسنگلی میں پیش ہوئی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں بجائے سپورٹ کرنے کے انہوں نے اس کے اگینس ووٹ دیا یہ ریکارٹ پر موجود ہے یہ ساری چیز لیکن ان تمام باتوں سے مبر رہی ہے آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ بابا کے مشین کو ہم آگے لے کے چلیں گے جب تک ہماری جانوں میں جانے ہم میں سے ایک بھی کارکن زندہ ہے انشاءاللہ تحریک انقلاب کا صوبہ آزارہ کا وہ اس صوبہ آزارہ کی کاس کیلئے آپ بھی اب تک جائے گا اور کام کریں گے اور آپ تمام اہل آزارہ سے بھی درخواست دے کہ بابا جی کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا ہر نماز کے بعد دو رکر نفل پڑے اور بابا کی روح کے لیے ایسا میں دعا کریں تحریک انقلاب کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انقلاب وہ تحریکے کے جو خصوصاً مانسیرہ کے غیرت مند نوجوان جس میں آج ہمارے وہی تحریک انقلاب کے جوان جو کل چھوٹے بچے تھے مثال کے طور پر قاضی تیر تنولی بھائی ہیں ہمارے انہوں نے ہیپی لاسٹ ٹیم الیکشن لڑا انہیں فورٹین سے بڑے اچھے ووٹ لیا ماشاءاللہ بڑے مہنتی بڑا بڑتر اسی طرح شپیر شاہ بھائی ہیں انہوں نے ہمارا الیکشن لڑا سوبہ آزارہ کے ساتھ اور کئی نامیں کئی ساتھی ہیں جن خاص طور پر فخر عالم حضرت ہمارے ایک انتہائی مخلص آتی ہوا کرتے تھے اللہ پاک ان کو جنت الفضل اسمالی میں کھانا تھا ایسی طرح ابرارتنولی ہمارے تحریک انقلاب کا ایک کنتی احساسات ہے اور دیگر بہت نامیں صحافت کے اگر نام دیکھئی ہیں جو صحابی برادری کے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت تھے اس میں ناصر تنولی بھائی تھے اکرام پریشی، سرپراز بھائی، پشیر یوسف بھائی نادر بھائی، مسود چھوک بھائی کا بہت بڑا کردار تھا اس میں ہمارے ساتھ سوبہ آزارہ تحریک میں اور آج تک ماشاءاللہ آزارہ کی تحریک کے لئے خصوصا ہمارے جتنا مانسیرہ کا ٹریس کلاب ہے جتنے بھی ساخی ہیں یہاں کے انہوں نے تحریک انقلاب کو اور ہزارہ کو تحریک انقلاب کو اس لئے کہ یہ آزارہ کی سیاست تھی ہزارہ کی لئے بات کر رہے تھے اس کو بڑا سپورٹ کیا اور آج تک کہتے ہیں انشاءاللہ باقی جو تحریک انقلاب میں ہمارے عثمان بھائی تھے سعید خان بھائی ہیں یاسر بھائی کس کس کا نام لوں مطلب عارف بھائی ہیں بڑے مخلص ساتھی ہیں جنرل سیکھٹی ہیں ہمارے بڑے مخلص ساتھی ہیں تحریک ہے تو انشاءاللہ اب دوبارہ سے تحریک اب جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے سی ایم نے پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی ہے صوبہ جنوبی پنجاب کے لئے تو اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی اپنی کہے گا اذا کارگون ہونے گی ناتے اپنی پارٹی سے ریکیس بھی کروں گا اور آخری حد تک جائیں گے اس کے لئے کہ صوبہ آزارہ کی جنوبی پنجاب کے ساتھ صوبہ آزارہ ہی بنایا جائے کیونکہ ہماری آواز اس سے پہلے اٹھی تھی اور ہمارا بڑا حق ہے ہمارے ساتھ بڑی نائنصافی ہو رہی ہیں کوئی چیز جھگٹی چھوپی نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ آزارہ کا کتنا حق مارا جائے اور ہمارے نائل حکمرانوں کی وئے سے خصوصا جو ہمارے یہاں آکے ووٹ لینے کے لئے تو بات کرتے ہیں کہ صوبہ آزارہ صوبہ آزارہ لیکن ووٹ لینے کے بعد جب ان کو اس اینڈیو میں بھیجا جاتے یا بھولی آتے ہیں کہ ہم اس نام پہ آئے تھے اس قوم نے ہمیں بیعت تھا آزارہ وال قوم میں بھیجا تھا ہم ان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے لیکن انشاءاللہ وہ ان کا اپنا ایمان ہے جتنے آزارے کے غیرتمنہ والے ہیں نوجوان ہیں ساتھی ہیں بھائی ہیں مزرگ ہیں میں سب سے ترخواست کروں گا کہ ہاں ہمارے بازو بنے مخلص قلوس دل کے ساتھ تیری کے آزارہ کیلئے صوبہ آزارہ کیلئے تیری کے انقلاب صوبہ آزارہ کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب صوبہ بننے کے ساتھ ساتھی بلکہ اس سے پہلے صوبہ آزارہ کیلئے ہم اور آپ میں بھی ہمیں اچھا ساتھ والسلام دعا میں یاد رکھے گا جزاکاللہ صوبہ آزارہ زندہ وار پاکستان زندہ وار